اس بات کو ہوئے اتنے سال ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی مجھے اس کا ایک ایک سیکنڈ یاد ہے یہ ایسا ہے جیسے اس انسیڈنٹ کی میموریز میرے مائنڈ میں گھر کر گئی ہے میں ڈینیسی چلڈرنز ہوم سوسائٹی میں بتایا ہوا اپنا وہ ٹائم کبھی بھی نہیں بھول سکتی جب مجھے وہاں لے جائے گیا اس وقت میں صرف نو سال کی تھی مجھے یاد نہیں ہے کہ میری ممی کا چہرہ کیسا دکھتا تھا لیکن مجھے ان لوگوں کی زبردستی کرنا یاد ہے سال انیس سو چھیالیس کا ٹائم تھا اور مجھے حال ہی میں ممفیس ڈینیسی میں ایک اڈاپشن والی ایجنسی میں رکھا گیا تھا لیکن مجھے تو یہ یاد نہیں ہے کہ میری ممی کیسے دکھتی تھی میری ممی ایک سنگل پیرنٹ تھی اس لیے ہم دونوں کا پیٹ بھرنے کے لیے ان کو بہت کام کرنا پڑتا تھا واکسر اپنے کام کے کارن مجھے لمبے ٹائم کے لیے گھر پر اکیلہ چھوڑ کر چلی جاتی تھی اس لیے زیادہ تر ٹائم اکیلے رہنے کے کارن میں اپنی عمر کے حساب سے کافی پہلے ہی میچور ہو گئی تھی مجھے خود ہی اپنا خیال رکھنا سیکھنا پڑا کیونکہ ممی کی ایپسنس میں میں گھر کے کئی کام خود ہی کر لیتی تھی ہمارے زیادہ تر پڑوسی میری ممی پر اپنے بچے کا دھیان نہ رکھنے کا عروب لگاتے رہتے تھے ہماری ٹیبل پر روز کھانا رکھنے کے لیے انہیں وہ کام کرنا ضروری تھا اس کارن ہم ایک ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ نہیں کر پاتے تھے لیکن میں اپنی ممی سے بہت پیار کرتی تھی اور وہ جو کچھ بھی کر رہی تھی اس کے لیے میں بہت تھینکفل تھی لیکن ہمارا ساتھ رہنے والا وہ ٹائم زیادہ لمبا نہیں چلا اپنی ہیلتھ پرابلمز کے قارن ممی کو ان کی جوب سے نکال دیا گیا تھا اور جلد ہی ہم دونوں کے لیے سب کچھ بہت مشکل ہونے لگ گیا تھا ان کے پاس ابھی بھی کچھ پیسے بچے تھے جو انہوں نے اپنی جوب سے تھوڑی بہت سیونگز کر کے رکھی تھی ہمارے پڑوسیوں نے جب ہماری ایسی سچویشن کے بارے میں سنا تب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میری ممی میری کیر کرنے کے لیے اب بلکل بھی کیپیبل نہیں ہے اور جلد ہی یہ بات میمفیس میں پاس کی اڈاپشن والی ایجنسی تک پہنچ گئی میں اس صبح کو کبھی نہیں بھول سکتی جب وہ لوگ ہمارے گھر پر پہنچ گئے تھے اور یہ پہلی بار تھا جب میں نے ایس ایجنسی کے سیکریٹری میس ٹین کو دکھا تھا اس نے اور اس کی اسسسٹنس نے مل کر میری ممی کو میری کسٹڈی ان کی اڈاپشن ایجنسی میں دینے کے لیے مجبور کر دیا تھا اس لئے ممی نے ان سے کہا کہ وہ جلدی اپنی بیماری سے ٹھیک ہو جائیں گے لیکن ان لوگ نے میری ممی سے کہا کہ یہ بات وہ پورے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتی ہے میری ممی بھی مجھے اس ایجنسی میں جانے نہیں دینا چاہتی تھی اور میں بھی وہاں بلکل نہیں جانا چاہتی تھی ان لوگوں نے میری ممی سے کہا کہ جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی مجھے صرف ٹیمپریری بیسیس پر ان کی کیر میں رکھا جائے گا یہ بات سن کر میری ممی نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی بات مان گئی اور اسی کے ساتھ انہوں نے مجھے زور سے ہمارے گھر سے باہر کھینچ لیا مجھے میری ممی کا چلانا وہ چلائی اور ممی نے کہا کہ اس نے اپنا من بدل دیا ہے لیکن میری ممی کی سب ہی ریکویسٹ اور باتوں کو اگنور کر دیا گیا تھا اور وہ مجھے زبردستی میرے گھر سے دور لے جانے لگے میں نے بھی ان سے چھوٹنے کے لیے سٹرگل کیا لیکن میں کچھ نہیں کر پائی میں اپنے پڑوسیوں کے چہرے دیکھ سکتی تھی جنہوں نے سوچا تھا کہ وہ یہاں اڈاپشن والی ایجنسی کو بلا کر بہت صحیح کام کر چکے تھے تینیسی چلڈرنز ہوم سوسائٹی میں میرا ٹائم میرے لائف کا سب سے خراب ٹائم ہونے والا تھا میں نہیں جانتی تھی کیوں لیکن کسی قارن سے میرا ٹیمپریری پلیس اب پرمننٹ پلیس ہو گیا تھا چلڈرنز ہوم میں کھانا بہت ہی تھوڑا ملتا تھا اس لیے میں زیادہ تر ٹائم بھوکی ہی رہتی تھی ہماری انچارچ اور سبھی لیڈیز ورکر سفید نرسنگ ڈرس پہن کر رکھتی تھی یہ عورتیں بہت ہی بری تھی مجھے ایک انسیڈنٹ یاد ہے جہاں میں نے کھانے کے لیے تھوڑا ایکسٹر فوڈ مانگ لیا تھا اور تب ہی میرے چہرے پر ایک زور سے پنچ مارا گیا تھا اور مجھے یاد ہے کہ میں کئی دنوں تک دردے سے روتی رہتی تھی ہر دن بیتے ہوئے دن سے بھی پتر ہوتا جا رہا تھا اور میں ہر رات یہی پرے کیا کرتی تھی کہ میں یہاں سے ایک دن چلی جاؤں گی جو کپلوس چلڈرنز ہوم میں بچے اڈاپٹ کرنے کے لیے آتے تھے وہ اکثر چھوٹے عمر کے بچوں کو ہی چونتے تھے اور میرے جیسے بڑے بچوں کو کبھی نہیں چونا جاتا تھا یہ بھی ایک وجہ تھی کہ وہاں کے ووکرز بڑے بچوں سے نفرت کرتے تھے اس سے ہم میں سے زیادہ تر لوگ یونٹی میں آ گئے تھے اور ہم خود ہی اپنا خیال رکھنے لگ گئے تھے اور اسی طرح سے میں اپنی فرنس کیٹی اور ناتاشا سے ملی تھی لیکن چلڈرنز ہوم میں میرے دن اب بھی بھی بھائنک ہی چل رہے تھے لیکن میری فرنس کیٹی اور ناتاشا نے میرے لیے اس مشکل وقت کو تھوڑا ایزی اور ٹولریٹ کرنے لائق بنا دیا تھا ہم عام طور پر جوک سناتے تھے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہستے کھیلتے تھے کچھ ٹائم کے لیے کیونکہ مجھے لگا کہ اس دوران چلڈرنز ہوم میں بہت کچھ عجیب چل رہا ہے کچھ کارانوں سے چلڈرنز ہوم میں زیادہ تر بچے دھیرے دھیرے گائب ہونے لگ گئے تھے یا ایسا تھا جیسے وہ بچے کہیں ہوا میں گائب ہو گئے ہوں کیونکہ ان کے گائب ہونے کا کہیں کوئی کلیریفیکیشن نہیں دیا گیا تھا مجھے یہ بھی پتا تھا کہ ان بچوں کو اڈاپشن کے لیے نہیں لیا جا رہا تھا یہ صرف بڑے بچے ہی نہیں تھے بلکہ کچھ چھوٹے بچے بھی گائب ہو چکے تھے زیادہ تر بچوں نے اس بات پر دھیان نہیں دیا تھا اس لئے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں اکیلے ہی ایسی انسان تھی جس نے اس عجیب ایکٹیوٹیز پر دھیان دیا تھا مری ممی ہمیشہ مجھ سے یہ کہتی تھی کہ میں بہت سمجھدار لڑکی ہوں اور اس لئے مجھے لگتا ہے کہ یہی کارن ہے کہ میں وہاں کی وہ عجیب سیچویشن مجھ پر ہوئی ہوتی جا رہی تھی لیکن میں نے اس کے لئے کچھ نہیں کیا یا کسی سے کوئی سوال بھی نہیں پوچھا لیکن میری فرنڈ ناتاشا کے رہے سے میں تحریکی سکائب ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لگا تھا اور مجھے پتا تھا کہ مجھے اب سوال پوچھنا شروع کرنا ہوگا مجھے یاد ہے کہ میں نے وہاں کی نرسمے سے ایک ایلیس نام کی ایک تیز ترار عورت سے پوچھا تھا کہ ناتاشا کو کیا ہوا ایلیس کے گال پر جوٹ کے نشان تھے اور اس کے چہرے پر ہمیشہ نفرت اور گصہ دکھائی دیتا تھا اس کی آنکھیں لال اور ابری ہوئی رہتی تھیں ہر کوئی اس نرس سے کافی ڈرتا تھا لیکن وہ اکیلے انسان تھی جو ہر دوبہر میں ڈیوٹی پہ تھی اس لئے میں نے تھوڑی حمد کی اور اس سے پوچھا کہ کیا اسے پتا ہے کہ ناتاشا کے ساتھ کیا ہوا تھا پہلی چیز جو ایلیس نے کی اس نے زور سے چلاتے ہوئے میرے چہرے پر تھپڑ لگا دیا تم دھیر چیطان لڑکی تمہاری حمد کیسے ہوئی مجھ سے سیدھے بات کرنے کی اس جگہ میں دوبارہ مجھ سے وہ بے وکوفی بھرے سوال پوچھنا یا اس لڑکی کا نام لینے کی حمد مت کرنا اور اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی اس بار تھپڑ میں اتنا درد نہیں ہو رہا تھا جتنا پہلے ہوتا تھا لیکن سچ یہ تھا کہ میں چلڈرنز ہم میں میرے ساتھ ہونے والے لگاتار گندے ویوہر کی آدھی ہو چکی تھی اس لئے میں ہر نہیں ماننے والی تھی میں ایلیس کی جاسوسی کرتی تھی مجھے میرے سوال کے جواب تک ضرور لے جائے گی اس میں کچھ دن تو لگ گئے تھے لیکن ایک رات میں نے ایلیس کو چلڈرنز ہم کے پاس ایک خالی زمین پر کچھ لے جاتے ہوئے دیکھا میں اصل میں اس وقت یہ نہیں دیکھ پائی تھی کہ وہ کیا کر رہی تھی لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے ایک بڑے پیکج کو ایک بڑے سے کڑھے میں ڈال دیا تھا میں نے اپنے آپ سے کہا کہ وہ ضرور کوئی نہ کوئی ضروری چیز چھپا رہی ہوگی اس لئے میں نے چلڈرنز ہم سے چپ چاپ باہر نکلنے اور اگلی رات یہ دیکھنے کی پلاننگ بنائی تھی کہ اس نے آخر کڑھے میں کیا چھپایا تھا وہ دن تھا چودہ مائی انیس سوڑ دالس کا میں اس سمیں صرف کیارہ سال کی تھی اور میں اس رات چلڈرنز ہم سے پاہر نکلنے میں کامیاب رہی لیکن تازہ کھوڑی ہوئی مٹی کو دیکھ کر میں بتا سکتی تھی کہ یلیس نے کونسی جگہ پر کڑھا بنایا تھا میرے پاس کھوڑنے کے لیے فاورہ تو نہیں تھا اس لئے مجھے کھوڑنے کے لیے اپنے ہاتھوں کا استعمال کرنا پڑا ننگے ہاتھوں سے کھدائی کرنے میں مجھے بہت درد ہو رہا تھا اور اب کافی ٹائم ہو گیا تھا اور گڑھا بھی کافی گہرا تھا میں نے دیکھا کہ کڑھے کے مٹی سے ایک بچے کا ہاتھ باہر نکل آیا تھا اور جیسے ہی میں نے تھوڑی اور مٹی ہٹائی تو مجھے اپنی فرنڈ نتاشا کا سڑا ہوا چہرہ دکھائی دیا ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو گیارہ سال کے بچے کو زندگی بھر کے لیے ڈر آ سکتی ہے لیکن اس نے مجھے ہی نہیں بلکہ میری پوری منٹل سٹیج کو ختم کر دیا تھا میں بتا سکتی تھی کہ اس قبر میں دفنائی جانے والی نتاشا اکیلے بچی نہیں تھی کیونکہ میں وہاں چھوٹے بچوں اور کچھ بڑے بچوں کے افشیج بھی دیکھ پا رہی تھی اور الیس اور پھر باقی سٹاف کو مجھے ڈھونڈنے میں زیادہ وقت نہیں لگا وہ درنت مجھے واپس چلڈنز ہوم میں کھیچ کر لے گئے اور انہوں نے ایجنسی ہیڈ میسس ٹین کو بتایا کہ میں نے کیا کیا تھا پھر وہ اور الیس دونوں بینا کچھ کہے بینا کچھ سوچے برے طریقے سے مجھے پیٹنے کے لیے آگے پڑھے میں کافی دیر تک چلاتی رہی جب تک کہ میری آواز نہیں چلی گئی اور جب میری آواز واپس آئی تو میں پھر سے چلانے لگی اور جب بھی میں چلاتی تھی تو میس ٹین اور الیس مجھے بے ہوش کر دیتی تھی اور کبھی کبھی وہ مجھے بند بھی کر دیتی تھی اور بھوکا مرنے کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیتی تھی میری فرنڈ کیٹی اکثر اپنے تھوڑے سے کھانے کا ایک چھوٹا سا حصہ مجھے چوری سے دیتی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ یہی چیز مجھے زندہ رکھ رہی تھی اور میم اس ٹین کی قصے سے بھری آنکھوں کو کبھی نہیں بھول سکتی جب انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا تم نے جو کیا اس کے لیے میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار دیتی لیکن میرے کچھ کسٹمرز نے اب بڑے پچھوں میں بھی انٹریسٹ دکھانا شروع کر دیا ہے صرف یہی کارن ہے کہ تم زندہ بچ پائی کیونکہ مجھے تمہاری بیکار لائف کے لیے کچھ اچھی قیمت مل سکتی ہے اس کے بعد کچھ دن پیت گئے اور آخرکار مجھے رہا کر دیا گیا مجھے بتایا گیا کہ ایک کپل آٹھ سے تیرہ سال کے پچے کے پیچھ ایک لڑکی کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں اور اڈاپشن کے لیے مجھے چوز کر لیا گیا تھا میں اڈاپشن کے لیے نہیں جانا چاہتی میں اپنی ماں کے پاس جانا چاہتی ہوں پھر مجھے بتایا گیا کہ میری ممی کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور یہ نئی فیملی ہی میرا لاسٹ آپشن تھا بعد میں انہوں نے میرے گھووں کو چھپا دیا تھا اور مجھے میرے نئے فیملی کے سامنے پریزنٹ ہونے لائق بنا دیا تھا ٹینسی چیلڈرنز ہوم سوسائٹی کی آخری بات جو مجھے یاد ہے وہ تھی کیٹی کو پائے کہنا جب وہ مجھے اپنی نئی لائف شروع کرنے کے لیے لے گئے تھے سو بھاگے سے میرے لئے میرے اڈاپشن پیرنٹس فرینک اور لوسیا بہت ہی اچھے لوگ تھے فرینک ایک ریج بزنسمن تھا اور لوسیا ایک ٹیچر وہ اور فرینک بتا سکتے ہیں کہ میں صدمے میں تھی اس لئے انہوں نے میری اچھی سے کیر کی تھی اور مجھے ریکاور ہونے میں پوری ہلپ کی تھی اس میں تھوڑا ٹائم تو لگا لیکن آخر میں میں دھیرے دھیرے ٹھیک ہو گئی حیرانی کی بات یہ ہے کہ اڈاپشن کے لئے چانے کے ٹھیک دو سال بعد میں نے نیوز میں دیکھا کہ میس بیولا جارج ٹین ایک امریکی چائل ٹرافیکنگ سے جڑی ہوئی تھی جو میمپس ٹینیسی میں ایک اڈاپشن والی ایجنسی تھی ریپورٹر نے کہا کہ زیادہ تر بچوں کو یا تو ان کی فیملیز سے زبردستی لے جائے جاتا تھا یا کیٹ نیپ کر کے لے جائے جاتا تھا اس نیوز میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ چلڈرنز ہوم میں رہنے کے دوران زیادہ تر بچوں کے ساتھ بہت گندہ ویوہر کیا جاتا تھا اور کچھ سیریس کیس بھی سامنے آئے تھے جن میں سے بتایا گیا تھا کہ ان میں سے کچھ بچوں کی ہتھیا کی گئی تھی لگ بھگ پانچ ہزار بچے چوری ہو گئے تھے اور افیشلی لگ بھگ انیس بچوں کی مار پٹائی کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی تھی حالانکہ کچھ باقی بچوں کا کبھی حساب نہیں کیا گیا مرے ہوئے بچوں کی صحیح سنخیہ بھی ابھی تک نہیں پتا لگ پائی لیکن مار پٹائی کے کارن لگ بھگ پانچ سو بچوں کی موت ہو گئی تھی اڈاپشن میں دھوکہ دڑھی کے پڑھتے ماملے اور بلیک مارکٹ میں چھوٹے بچوں کو اڈاپٹ کرنے کے پلاننگ کے کارن ٹین کو لاکھوں ڈالر کی کمائی ہوئی تھی اور آخر 11 ستمبر 1950 کو شروع ہوئی ایک سٹیٹ انویسٹیکیشن کے کارن 1950 میں دینیسی چیلرنز ہوم کو بند کر دیا گیا لیکن آروپ لگائی جانے سے تین دن پہلے جورجیا ٹین کی کینسر سے ڈیتھ ہو گئی اس لئے اس پر بھی کیس نہیں چلایا جا سکا جب یہ سب ہوا تب میں ایک بچی ہی تھی اس لئے میں سچویشن کو پوری طرح سے سمجھ نہیں پائی لیکن جب میں بڑی ہوئی تو میں نے ہر چیز پر گوھر کرنا شروع کیا مجھے یہ بھی پتا چلا کہ میں ان بھاگیشالی لوگوں میں سے ایک تھی جنہیں ایک اچھے فیملی میں رکھا گیا تھا کیونکہ میں نے سنا تھا کہ کچھ بچوں کو گندی فیملیز میں بھیجا گیا تھا اس انسیڈنٹ کو دیکھنے سے بہت ساری بری یادیں تازہ ہو گئی تھی لیکن آخر کار میں اس سے آگے موفان ہونے میں کیپیول ہو پائی ایک بار جب میں 20 سال کی ہو گئی تب میں نے اپنی جنو دینے والی ممی کی تلاشی شروع کر دی اور مجھے جلد ہی پتا چل گیا کہ چلڑنز ہوم نے مجھے چھوٹ بولا تھا کیونکہ وہ لگ بھگ تین سال پہلے ہی مر گئی تھی حالانکہ میں اپنے ان نائی پیرنٹ سے پیار کر دی تھی پھر بھی میں سوچتی ہوں کہ کاش میں اپنی جنو دینے والی ممی کو ایک بار گلی لگا پاتی اتنے سالوں کے بعد بھی مجھے پتا ہے کہ میں تینسی چلڑنز ہوم سوسائٹی میں اپنا وہ بھائنک ٹائم کبھی نہیں بھول پاؤں گی میں نے پڑھا ہی کہ اڈاپشن والی ایجنسی کے آس پاس بڑے پیمانے پر تینسی میں اڈاپشن میں کافی صدھار کے بڑے نیام بنا دیے گئے تھے اور میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ میرے سب سے بڑے دشمن کو کبھی وہ جھل نہ پڑے کبھی کبھی مجھے حرانی ہوتی ہے کہ میری فرنڈ کیٹی کا کیا ہوا ہوگا مجھے امید تھی کہ وہ اس ڈھاراونے جگہ سے بچنے میں کامیاب رہی ہو اور میں پریے کرتی ہوں کہ اسے میری طرح ہی سب سکھ ملے ابھی آپ نے جو سٹوری سنی وہ سٹوری میں نے اپنی ممی مس اولویہ جونز کی ٹائریک کے پیجز سے پڑھی تھی وہ اب 86 سال کی ہیں کیونکہ ان کا جنم 1937 میں ہوا تھا جب میں جھوٹی تھی تو میری ممی ہمیشہ مجھے ایلمہ وڈ کبرستان میں ٹینیسی چیلرنز ہوم سوسائٹی کے پیڑیتوں کی سمارک پر لے جاتی تھی جب تک میں نے اس ڈھاری نہیں پڑھی ہوئی تھی اور مجھے کبھی سمجھ نہیں آیا کہ ایسا کیوں ہوا مجھے خوشی ہے کہ وہ زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئی ہیلو فرنڈز میرا نام برائن ہے اس ڈھاری میں میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ کیسے ایک اڈاپشن کرنے کی ایک چھوٹی جرنی کئی بار کافی ڈراؤنی بھی ہو سکتی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اور میری کل فرنڈ ایک بچے کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں بات تو یہ ہے کہ ہمیں بچہ پیدا کرنے میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے ہم جسے اڈاپٹ کرنے کے لیے چاہ رہے تھے وہ کوئی بچہ نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا پپی تھا تو ہماری وہ ٹریول کافی لمبی تھی ان دنوں میں اور میری کل فرنڈ دونوں چھوٹیوں پر جانے کے بارے میں سوچ رہے تھے اور اس کے لیے ہم کیلیفونیا جانے والے تھے تو اس وقت جب ہم پپی کو اڈاپٹ کرنے کے لیے وہاں گئے تو ہم اس شلٹر ہوم کی اونر سے ملے اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ اس لڑکی کو اکیلے رہنا پسند تھا اس نے نا صرف ہمیں پپی اور اس کے اڈاپشن کے لیے اوفیشل ڈاکومنٹس دیئے بلکہ اس نے بیچ کے پاس ہمیں کچھ دن بتانے کے لیے ایک ہوتل بھی ریکممنڈ کیا سچ میں وہ پپی بہت ہی سندر تھا جس کے دو الگ الگ رنگوں کی آنکھیں تھیں وہ ابھی لگ بگ صرف پانچ مہینے کا ہوا تھا لیکن اس پپی کے پیر کافی لمبے تھے میں اصل میں اس پپی کو جگہ جگہ لے جانے کے لیے زیادہ پرشور نہیں دینا چاہتا تھا اس لئے ہم اس ہوتل میں ہی چلے گئے وہ ہوتل بھی بہت اچھا تھا ہم بیچ کے بہت پاس رہ رہے تھے اور وہاں چھٹیاں بتانے کے لیے سبھی فیسلیٹیز ایویلیبل تھیں میں نے سوچا تھا کہ پپی کے ساتھ ہم کہیں نہیں جا پائیں گے بلکہ اس سے چیزیں اور زیادہ ایزی ہو گئی تھیں کیونکہ پپی کو پہلے سے ہی انجیکشن ہوا تھا اور وہ کہیں بھی ٹہلنے کے لیے جا سکتا تھا بس ہمارے نیبر سے ہمیں کچھ پرابلم ہونے والی تھی اب میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے ہوتل کو دو ہفتوں کے لیے رنٹ پر لیا تھا لیکن ہوتل میں رہنے کی دوسرے دن ہی ہمیں منجمنٹ سے بہت ساری کمپلینٹس ملنے لگی ان کمپلینٹس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہمارا پپی بہت ہی شور کر رہا تھا بہت تیز بھونک رہا تھا اور پڑوسیوں کو سونے نہیں دے رہا تھا پر ہمیں پتا تھا کہ یہ بلکل انفیر اور گندہ آروپ تھا کیونکہ پپی مشکل سے کوئی آواز کر رہا تھا اس کے بعد ہم جتنا ہو سکتا تھا زیادہ تر ٹائم اس ہوتل سے باہر رہنے کی کوشش کرتے تھے جب ہم ہوتل میں پہنچ جاتے تو ہم اس پپی کو سلا دیتے تھے اور ہمیں لگا کہ یہ طریقہ شاید کام کر رہا تھا لیکن پھر بھی لگاتار پپی کی کمپلینٹس آتی رہی وہ لوگ اور زیادہ اگریسیو ہوتے جا رہے تھے اور نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ ہوتل سٹاف نے ہم سے کہا کہ ہمارے اس پپی کو رکھنے میں انہیں یہاں پرابلم ہو رہی ہے اس ٹائم ہمیں نہیں پتا تھا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے اور یہاں پرابلم یہ تھی کہ وہ ہمیں اس ہوتل سے باہر نکالنے کی بات کر رہے تھے جو کوئی بھی ہماری کمپلینٹس کر رہا تھا اسے واقعی کتوں سے نفرت ہوگی جس رات ہم وہاں اپنا پہلا ہفتہ پورا کرنے والے تھے ہمیں اچانک اوپر بہت شور سنائے دینے لگ گیا کوئی اوپر بہت سارا فرنیچر ادھر ادھر ہلا رہا تھا شور سے چونک کر ہمارا پپی ڈر کے مارے زور زور سے بھانکنے لگ گیا اور اچانک پپی کی آواز سے فرنیچر ہلنا بند ہو گیا اس نے فرش پر زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا اس کی آواز ہماری چھت پر آ رہی تھی ساتھ ہی وہ چلا بھی رہا تھا اس سے پہلے کہ وہ تمہیں یہاں سے باہر نکال دیں اس کتے کو چپ کر دو یہی وہ عورت تھی جو بار بار ہماری کمپلینٹس کر رہی تھی گصے میں آ کر میں اس عورت سے بات کرنے کے لیے اوپر چلا گیا میری گل فرن بھی اس وقت میرے ساتھ آنا چاہتی تھی لیکن کسی کو کتے پر نظر رکھنی بھی ضروری تھی اس کے علاوہ میری گل فرن یہ بھی جانتی تھی کہ میں کہاں جا رہا ہوں تو اس کمرے کو ڈھونڈنا مشکل نہیں تھا جہاں سے لگا دار شکایتیں آ رہی تھی کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا پہلے تو میں نے وہاں سے واپس جانے کے بارے میں سوچا کیونکہ اس جگہ کے بارے میں کچھ بات مجھے کلت لگ رہی تھی لیکن اچانک وہ عورت چلانے لگی وہ گصے سے بھری چیکھیں نہیں تھی بلکہ وہ درد سے بھری چیکھیں تھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں اس سے کتنا گصہ ہو رہا تھا پر میں نہیں چاہتا کہ میرے سامنے کوئی بھی کسی عورت کو چوٹ پہنچائے چاہے وہ چور ہو یا اس کا خود کا پتی میں یہ دیکھنے کے لئے اندر گیا کہ آخر اس عورت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور مجھے بہت حیرانی ہوئی کیونکہ اچانک کمرے کا دروازہ بند ہو گیا تھا اور میں اندھیرے میں ہی کھڑا رہا گیا تھا اب کوئی چیکھ پکار نہیں سنائی دی رہی تھی ایسے لگ رہا تھا مانو کمرہ بلکل کھالی ہو تب ہی اچانک لائٹ آن ہو گئی لیکن وہاں کچھ گڑ بڑ تھی یہ لائٹ ریڈ کلر کی تھی ہوتل کے اس کمرے کو دیکھنے کے بعد مجھے پتہ لگا کہ اس کمرے میں کوئی فرنیچر کا سامان نہیں تھا اور پورے کمرے میں ڈیویل کی سائنس بنے ہوئے تھے اور کمرے کے سینٹر میں ایک بڑا پینٹاگرام بنا ہوا تھا اور تب ہی مجھے لگا کہ کسی آدمی نے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا ہے اور میرے گلے پر چاکو رکھ دیا ہے پیچھے سے عجیب آواز آ رہی تھی مانا مجھے سمجھا رہا ہو مجھے ایک دم چھپ رہنا ہے اس کے بعد میں نے دیکھا کہ عجیب سرمونیل کپڑے پہنے ہوئے ایک عورت اسی گھیرے میں چلی گئی میں نے اسے پہچان لیا تھا یہ وہ لڑکی تھی جس نے ہمیں اڈاپشن کے لیے وہ پپی دیا تھا وہ لڑکی بہت اداسی اور نیراشہ کے ساتھ چل کر میری طرف آنے لگ گئی اس کے ہاتھ میں ایک سیرنج تھی اور مجھے کچھ بھی بولنے کا موقع دیئے بینا اس نے مجھے وہ انجیکشن لگا دیا تب ہی مجھے میرے شریر میں بہت کمزوری محسوس ہونے لگ گئی مجھے نیند نہیں آئی یا ہیلوسینیشن بھی نہیں ہو رہا تھا لیکن میرا شریر بہت کمزور ہو گیا تھا دوسرے آدمی مجھے گہرے کے پیچھ میں کھینچنے لگ گیا اور جیسے ہی میں وہاں پہنچا اس نے میرے سارے کپڑے اتار دیئے شلٹر والی وہ لڑکی ایک بڑا کھنجر لے کر میرے پاس آگئی اور اس نے میرے چھاتی کے پیچھ میں وہ کھنجر رکھ دیا اچانک کسی نے کمرے کا دروازہ زور زور سے کھٹ کٹ آیا مجھے پتا تھا کہ یہ میری گلفرن ہی تھی مجھے اسے بتانا تھا کہ وہ اندر آ کر بہت بڑے کھتر میں پڑ جائے گی اور تب ہی ان سبھی نے ایک دوسرے کے سامنے ہاتھ ہلا کر اشارہ کیا اور ساری لائٹیں بند کر دی اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا میں نے چیگھنے ہلنے کچھ شور مچانے کی کوشش کی لیکن میں ایسا نہیں کر سکا میرا شریر پوری درہ سے بے جان ہو گیا تھا اور جب دروازہ کھولا تو میری گلفرن اس پپی کو ہاتھ میں لیے ہوئے سامنے کھڑی تھی ہوتل مینجر اور دو پولیس والے بھی اس کے ساتھ کھڑے تھے پولیس والے نے اپنی بندوق نکال دی اور تیزی سے دروازے کی پیچھے کھڑے اس آدمی پر تان دی تب ہی لائٹ سون ہو گئی اور کمرے میں کھڑے باقی دونوں لوگوں نے ہاتھ اوپر اٹھا دیئے میں اب بلکل سیف تھا جب مجھے بچایا گیا تو مجھے پوری سچائی پتا چلی پڑوسیوں کی وہ کمپلینٹس سچ نہیں تھی یہ سب شلٹر والی لڑکی کا مجھے فسانے اور میری مرضی سے اس روم میں جانے کے لیے ایک ٹراب تھا اس لڑکی نے ہمیں وہ ہوتیل اس لئے ریکمینڈ کیا تھا کیونکہ اس کا بائی فرنڈ یہیں ہوتیل میں کام کرتا تھا اس کا بائی فرنڈ صبح کی شفٹ کا مینجر تھا وہی آدمی جس نے ہمارے سامنے وہ ساری کمپلینٹس کی میری گرل فرنڈ کو پتا چل گیا تھا کہ میرے ساتھ کچھ گڑ پڑ ہو گئی ہے اس لئے میری جانکاری کے بینا اس نے یہ دیکھنے کے لیے در رہ کر میرا پیچھا کیا کہ سب کچھ صحیح چل رہا ہے یا نہیں اور تب ہی اس نے دیکھا کہ کیسے کوئی آدمی دروازے کے پیچھے چھپا ہوا تھا جس نے مجھے کمرے میں اندر بند کر دیا جب وہ مانیجر کو بتانے گئی تو اس نے میری گرل فرنڈ سے کہا کہ اسے پپی کی کوئی کمپلینٹس کے بارے میں کچھ نہیں پتا اور ساتھ ہی مانیجر نے اسے بتایا کہ وہ کمرہ ایک مہینے سے زیادہ ٹائم کے لیے رنٹ پر نہیں دیا گیا ہے پالتو جانور کو گود لینے کی یہ پوری بات سامنے آ چکی تھی اس ینگ کپل نے ان سیکریفائسز اور ریچول کا شکار بنانے کے لیے ایک ٹراب بنایا تھا کیونکہ مجھ سے پہلے بھی ایسے کئی لوگ آئے تھے لیکن وہ سب میری طرح اتنے لکھی نہیں تھے سو بھاگے سے پپی ابھی بھی ہمارے ساتھ ہی تھا اس دن کے بعد میں جب بھی کسی ہوتل میں جاتا ہوں تو میں کبھی بھی بینا ڈیرے نہیں رہتا